کانگریس قائد آمیر جاوید کی جانب سے خدمت خلق کا سلسلہ جاری ہے پچھلے دنوں ہیدراباد کے شمشابات منڈل میں سکھ کمیونٹی کی امداد کیے جانے کے بعد انہیں زلہ تانڈور کے ایک علاقے سے زخمی ڈرائیور اشوک کمار سنگھ کی مدد کے لیے فون آیا تھا جس پر انہوں نے پوری سرگرمی سے اشوک کمار سنگھ کے علاج کے لیے کوشش کی اشوک کمار کا یہاں کوئی بھی جان پہچان والا نہیں تھا اس کی پوری فیملی پنجاب میں موجود تھی بہرحال کافی محنت و مشکت کے بعد اشوک کمار سنگھ کو ہیدراباد کے نمس پتہ لیا گیا اور اس کا علاج کیا گیا لوگ ڈاؤن کے دوران بلا لحاظ مذہب ملت آمیر جاوید کی اس مدد پر نہ صرف اشوک کمار سنگھ اور اس کے پریوار نے اظہار تشکر کیا ہے بلکہ سماج کے ہر ہوشے سے ان کے اس انسانی جذبے کی تعریف کی جا رہی ہے زلہ تانڈور کے مسلم خیادین نے بھی اشوک کمار سنگھ کو ہیدراباد پہنچانے کے لیے کافی محنت کی اور پچھلے چار دنوں سے ان کی تیمارداری میں بھی وہ اکثر پیش پیش رہے ہم لوگ ابھی نیمس ہسپیٹل میں ہیں اور رات کے بارہ بج رہے ہیں سوا بارہ ہو رہے ہیں آج ساڑھے پانچ بجے مجھے فون آیا تھا تانڈور سے موضوع یہ تھا کہ کل میں اور ہمارے دوست احباب عباس اور رچی جو میرے ساتھ رہتے ہیں ہم لوگ پورے ملکے وہاں پہ گئے تھے ایک سیک ویلیچ پہ گئے تھے جہاں پہ ہمارے سیک بھائیوں کو جو ہے ہم لوگ راشن پہنچانے کا کام کیے وہ ویڈیو دیکھ کے جو ہے مجھے تانڈور سے فون آیا اور شکر خان جو ہم پرانے دوست تھے ہمارے وہ فونگرے بولے کہ بھائی ابھی ویڈیو دیکھا اور جو ہے اس میں آپ اپیل کر رہے ہیں کہ جب بھی بھی ہیدرباد میں کچھ بھی سیکھ بھائیوں کا کچھ کام رہا تو آپ آگے آئیں گے میں آپ سڑن خیال میں آیا ہے آپ کا کہ یہاں پہ پانچ زند پہلے ایک لوری پلٹ گئے تھی جس میں اس کے ڈرائیور جو تھے اشوک کمار سنگھ وہ بہت گہری چوٹ لگی ان کو اور ان کا پورا یہاں سے لے کہ یہاں تک پورا پیٹ اور یہ ایسا پورا کٹ گیا اور کھول گیا اور تانڈور کے دستٹ ہاؤسپیٹل میں ہے اور دستٹ ہاؤسپیٹل میں جو کچھ ان حالات میں کر سکتے تھے ڈرسنگ ویسنگ سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو وہ ہی چل رہا ہے مگر انفیکشن بہت زیادہ پھیل گیا اور اگر ان کا کچھ ایک دو دن میں ایکشن نہیں لیے تو ان کا جان جان جانے کا جان بچنا مشکل ہے کیونکہ انفیکشن بہت زیادہ پھیل رہا ہے تو میں تانڈور کے ایمیلے روحید رڈی میرے اچھے دوست تھے میں ان سے رابطے میں آیا اور پھر انہوں نے دستٹ ہاؤسپیٹل کے سپرینٹنڈنڈنڈ ڈاکٹر مالی کارج ان سے کانفرینس پہ بات کرائی پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کرے کہ تانڈور سے ہیدرباد لے آئیں گے ان کو اور پھر میں یہاں پہ اتم کمار اڈی صاحب جو صدر کانگریس ہے اور ایم پی ہے ان سے درخواست کیا کہ یہاں کے ڈیریکٹر ڈاکٹر مانہور صاحب سے بات کرے اور وہ فون کیے فون کرنے کے بعد پھر تانڈور سے ایمبلنس میں بٹھا کر دو تانڈور کے ہماری شوشل ورکرز ہیں سبحان اور آیاز دونوں ملکے ہمارے نوجوان ایمبلنس میں بٹھ کے ہیدرباد پہنچے اور ابھی جو ہے ان کا لنگز کا ٹیسٹ ہوا جو فارمالیٹی ہے اور اس کے بعد ابھی ان کا ٹریٹمنٹ بھی شروع ہو گیا ان کے کزن ہے رشتدار ہے جو مہاراشہ سے آنے کی کوشش کر رہے تھے اور ابھی پہنچے وہ پھر ہم نے پنجاب میں ان کے فائملی سے رابطے میں بھی آئے وہ لوگ یعنی بچارے فون پہ رو پڑے کہ کوئی انجان میرے دوست گریندر ان سے بات کر رہے تھے تو کافی پنجابی میں بات کیے تو کافی ایموشنل ہو گئے اور دعائے دینے شروع کرے حالت بہت خراب ہے جو برداشت کر رہے ہیں وہ خود بہت بڑی بات ہے کیونکہ پورا پیٹ اور پورا حصہ کٹا ہوا ہے اور ڈاکٹر ابھی بتا رہے تھے آرہے میں سلمان جو یہاں پہ کہ انفیکشن بہت پہلا ہوا ہے مگر پریٹمنٹ شروع ہو گیا اور یہ ہمارا مقصد تھا اور یہ ہماری کوشش تھی کہ ہمارے سیکھ بھائیوں کے لئے کام آئے اور اللہ ہم سے کام لینا شروع کر دیا ہے ہم خوش نصیب ہے کہ ہم کسی کے کام آ رہے ہیں بس دعا یہ ہے کہ ہماری کوششیں اور کامیاب ہو اور ان کی جو ہے اشوک بھائی کی جو ہے سہد آفتی کے لئے دعا کریے تاکہ وہ جل سے جل سہد مند ہو ان کے فیملی بھی راپتے میں ہیں اور بس فیملی کے لئے صبر اور ان کی تکلیف کام ہونے کے لئے دعا کریے سہد کے لئے دعا کریے